ہیلو ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل مکر سنکرانتی پر دان دینے کی پرتھا ہے مانا جاتا ہے کہ اس دن کیے گئے دان سے منشی کو کئی گناہ پونیا ملتا ہے اسی وجہ سے بہت سے لوگ اس دن دان کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو رشتے داروں کو مہنگی چیزیں دیتے ہیں جن کے بدلے وہ بھی اپنی طرف سے کیے جانے والے دان کی چیزیں دیتے ہیں کچھ لوگ تو آپس میں کیے گئے دان کو تول کر بھی دیکھتے ہیں کہ ان کی طرف سے دی گئی وسطو مہنگی تھی سامنے والے سے ملی وسطو کے مقابلے ہمیں لگتا ہے کہ اچھی اچھی چیزیں آپس میں بات کر ہم نے بہت بڑا پروپکار کیا ہے جس کا ہمیں پونیا بھی بڑا ہی ملے گا یہی نہیں ہم چیزیں دیتے بھی انہیں ہی ہیں جن سے کچھ ملا ہو یا ملنے کی اپیکشہ ہو اور یہی پر ہم اپنے سوچنے سمجھنے کی شمتہ پر پردہ ڈال دیتے ہیں یہ دان نہیں ویوسائے ہے بزنس ہے جب تک کرنسی کا عوشکار نہیں ہوا تھا تب تک لوگ کسی چیز یا وسطو کھریدنے کے بدلے انہیں وسطو بیچنے والے کو دیتے تھے جسے بارٹر کہا جاتا ہے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ دان کرتے ہیں یا پھر بزنس اور اس کا آپ کو کتنا پونیا ملے گا ہم دان کا عرص ماتر دینے سے لگا لیتے ہیں جبکہ دان صحیح عرص میں صرف دینے کی کریا نہیں بلکہ اس ویقتی کو دینے کی کریا ہے جسے اس کی ضرورت ہو اور وہ اس کے مہدف کو سمجھے یہ صحیح ہے کہ آج کے دن کیا گیا دان ہمارے پامپو کو کم کر کے پنیوں کو بڑھاتا ہے پر صرف آج کے دن ہی نہیں بلکہ کسی بھی دن کیا گیا دان فلدائک ہے کسی ضرورت مند گریب کی ضرورت پوری کرنے کے لیے صرف ایک دن ہی کیوں چلیے پھر بھی ہم اس ایک ہی دن دان کرنا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف کسی ضرورت مند کو دان کریں نہ کی پڑوسی یا رشتہ داروں کو ہمارا دان تب ہی سارتک ہوگا جب وہ کسی کمی کو پورا کر پائے گا اس ویقتی کو ملے گا جو اس چیز کو خرید نہیں سکتا جب وہ کسی کے چہرے پر خوشی سنتوشتی دے پائے گا بینا اس کی قیمت اور وزن آ کے مگر سنکرانتی پر گاہیوں کو چارہ کھلا کر بھی پنیے کمیا جاتا ہے پر یہ پنیے کمانا صرف گاہے تک سین اتنا ہو کر اور بھی جیو جنتو پشو پکشی تک وسترد ہونا چاہیے بھوک تو انہیں بھی لگتی ہے سال میں ایک بار ہی سہی انہیں بھی ترپت بھوجن ملنا چاہیے اصلی سنکران تو وہی ہے جس میں کمزور آردھک استثیتی کے منوشعے اور پشو پکشیوں کو بھی شامل کیا جائے سالوں سے نبا ہونے والے انوارت یوہاروں کو ہم آکے موند کر اپنے حساب سے مناتے ہیں بھینا کچھ سوچے وچارے پر آپ بتائیے اس بار مکر سنکرانتی منا کر ایک دوسرے کو دانس وروپ بھیٹ دے کر کیا آپ کو واقعی اندر سے خوشی ملی اس لئے ضرورت ہے اب نئے طریقے سے سوچنے کی اپنی سوچ سمجھ کو نیا روپ دینے کی اگلی بار جب سنکرانت منائے تو دان کریں بھیٹ نہیں